پاکستان سوپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کو نظر لگ گئی سنسنی خیز مقابلوں جاری تھے کہ اچانک کرونا نے وار کیا اور پاکستان سمیت غیر ملکی کھلاریوں کو بھی اس نے اپنا شکار کیا پاکستان سمیت جو غیر ملکی کھلاری کرونا وارس کا شکار ہوئے ان کا کرونا ٹیسک کرائے گئے پوزیٹیو آئے جو بہت ہی افسوسناک عمر تھا اس وجہ سے پاکستان کے جو گزشتہ چوپی سے اٹھالیس گھنٹے جو گزشتہ گزرے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں منظر عام پر آ رہی تھی کوئی کہہ رہا تھا اس کو ایک ہفتے کے لیے اس کو ملتوی کر دیا جائے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کو بس ختم یہی پر کر دیا جائے یہ بات بھی میں آپ نے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ پندرہ مارچ دوزار بیس کو بھی اسی طرح کرونا کیسز کی وجہ سے پاکستان سوپر لیگ کو ملتوی کرنا پڑا اور بعد میں نومبر دوزار بیس میں جا کر پاکستان سوپر لیگ کو مکمل پانچویں ایڈیشن کو مکمل کرنا پڑا اب یہ کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ پاکستان سوپر لیگ کا اب جو چھٹا ایڈیشن ہے یہ مکمل ہو سکے گا یا نہیں تاہم اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج سینئر سپورٹ جنرلیس موجود ہیں ہم ان کی رائے لیتے ہیں کہ ان کی نظر میں پاکستان سوپر لیگ کا یہ ملتوی ہونا کرونا کا ایک مرتبہ پھر پاکستان سوپر لیگ پر اٹیک کرنا کتنا مایوس کرنا ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کون سے لوگ جن کی غلط ہکمت عملی یا جن کی ناہلی کی وجہ سے ایسا ہوا وہ کون لوگ ہیں کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہونی چاہیے جی میں بات کروں گا اکیل احمد صاحب بتائیے گا جی بالکل جس طرح آپ نے خود ہی کافی ڈیٹیل سے بتا دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل کو جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ نظر کھا گئی بڑے اچھے مقابلے چل رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس وقت کرونا وائرس کی لپیٹ میں تھی پاکستان قدر بہتر سچویشن تھی یہی وجہ تھی کہ شائقین کی طرف سے بھی دباؤ تھا حکومت پر بھی اور پی سی بھی پر بھی اور فرنچائز پر اسی وجہ سے پہلے بیس فیصد کروڈ کو اجازت دی گئی اس کے بعد پچاس فیصد کو اجازت دی گئی لیکن کیونکہ فرنچائزز اور انٹرنیشنل کریکٹ میں یہی ڈیفرنس ہوتا ہے کہ فرنچائز جو مالکان ہیں ان کی اس طرح گریپ نہیں ہوتی جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے انگلینڈ کا ٹور کیا تو وہاں پر جو کرونا وائرس کے پروٹوکول سے جو بپل تھا اس پر سٹرکٹلی عمل کیا گیا اور خاص طور پر آپ ناظرین کو میں آپ شیئر کروں گا کہ جس طرح کی نیوزی لینڈ میں سٹویشن تھی اور پاکستانی کھلاڑی خود بھی بارہا انہوں نے اظہار کیا کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ قید میں تھے یہی وجہ تھی کہ وہاں پر صورتحال بگڑی نہیں اور نیوزی لینڈ کا جو پاکستان کا ٹور تھا وہ مکمل ہوا پاکستان کرکٹ بورڈ کو میری نظر میں یہ حکمد املی اختیار کرنی چاہیے تھی اور خاص طور پر فرنچائزز کو اس پر عمل کرانا چاہیے تھا کہ جو پروٹو گوز سے جو ببر سا اس پر سکتی سے عمل درامت کرائے جاتا لیکن اس کی میں ایک مثال جس طرح ایک شکایات ہوئی اور ایک فرنچائزز کا انہوں نے اس کی وائلیشن کی اور انہوں نے پی سی بی نے اس کے خلاف ایکشن لینے کی کوشش کی تو وہ کافی باؤسر فرنچائز تھی سنا ہے کہ ان کی جو رسائی ہے وہ پیٹرن پیٹرن عمران خان جو کہ وزیراعظم بھی ان تک تھی تو اس وجہ سے پی سی بی کو پیچھے اٹھنا پڑا اور یہی سی میرے ہی نظر میں یہ وہ آغاز تھا جو پی ایس ایل کو جو ایک بڑا دچکہ لگا ہے جس طرح پہلے لگا تھا وہ تو خیر کوئی بعد نہیں جو جو پانچہوہ ڈیشن تھا وہ کیونکہ کرونا وائرس کی لپیٹ وبا پھیلی تھی تو اس وجہ سے ابھی اس میں کوئی ایک کھلاری کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اس کی ذات میں آیا ہے لیکن بعد میں وہ بھی کلیر ہو گیا تھا لیکن اس کو اس وقت پوسٹ من کرنا درست فیصلہ تھا لیکن یہ غلط حکمتی عملی کی وجہ سے اور خاص طور پر فرنچائزیز جو کہ ایک دو فرنچائزیز تھی اور بلکہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو اس کی وجہ سے تمام فرنچائزیز کے کھلاریوں اور افیشلز نے اس طرح بابلز کا خیال نہیں رکھا اور پروٹوکولز پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے کیسے لاہور کلندر کے سی او آتف رانہ ان کا بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اس بالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو متدد بار کہا کہ وہاں پر جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کا نوٹس لیا جائے نہیں نوٹس لیا گیا سمجھتے ہیں یہ پی سی بی کی بھی ناہلی ہے بالکل میں نے تو پہلے کہا کہ پی سی بی کی غفلت اور ناہلی ہے لاہور کلندر جو ہے وہ جس طرح ڈولمنٹ کا کام کرتی ہے میں نے اپنی نظر میں یہی دیکھا ہے کہ وہ واحد فرنچائز ہے جو پی سی بی کی تمام جو شرائط ہوتی ہیں ان پر عمل کرتی ہے اور اسی طرح جس طرح وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پی سی بی کو بارہا ان فارم کیا کہ پروٹوکولز کی اور خاص طور پر کرونا کے جو ایس او پیزا ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پر عمل درامت کرایا جائے تو اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوا تو یہ دھچکا لگا ہے جی اکیل صاحب ہم مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں میں شیخ اجاز صاحب آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ یہ پی اصل ملتوی ہوا ہے کتنا اثر پڑے گا پاکستان کرکٹ پر دیکھیں یہ بڑا افسوسنا کمر ہے کہ صرف پی سی بھی فرنچائزز کھلاڑیوں آفیشلز اور براد کاؤسٹرز کی غفلت کے باعث یہ ملتوی کرنا پڑا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو میری نظر میں یہ ہے کہ جس ہوتل میں جو ہماری اطلاعات ہیں جو گزشتہ چار پانچ رو سے ہمارے سینئرز یہاں پہ باتیں بھی کر رہے تھے فواہیں بھی گردش کر رہی تھی کہ انہوں پر عمل نہیں کیا جس ہوتل میں کھلاڑی مقیم تھے اس ہوتل کی جو لفٹ میں لفٹ تھی اس میں کھلاڑی ازادہ نہ آتے جاتے رہے اور وہاں پر شادی کی تقریبات ہوتی رہی سالگیرہ کی فنکشن ہوتے رہے تو اس دوران جو ملکی اور خیر ملکی پریلز ہیں وہ ایک سویمنگ پول میں اس میں بھی وہ سویمنگ بھی کرتے رہے اسی میں جہاں بھی عام آدمی بھی کر رہے ہوتے تھے تو یہ وجہ بنی اگر وہ سٹرکٹی اس پر عمل کیا جاتا جس طرح کے اکیل صاحب نے فرمایا کہ جب پاکستان ٹیم ادھر دہرہ انگلینڈ پہ تھی یا نیوزلینڈ پہ تھی تو ہماری لڑکوں نے جس طرح جان فشانی سے اس کو فیس کیا ان کے پروٹوکولز کو بلکل اس کو وائلڈ نہیں کیا تو پاکستان میں رہ کر پاکستانی کرکٹرز نے یا غیر ملکی کرکٹرز نے اس کو اس لیول کی اہمیت نہیں دی جو کہ وقت کی ضرورتی سب لوگ سٹڈی ہو گئے ایزی ہو گئے اب انسیو سی نے جب ٹونٹی سے فیفٹی پرسنٹ پہ بڑھا دیا تو اور ایزی ہو گئے سارے سب کا یہی کیال تھا شاید کرونا ختم ہو گئے اب شاید کچھ نہیں ہوئے گا اور آپ نے بھی ایک شروع میں بڑی اچھی بات کی کہ فرانچائزز ہے کہ فرانچائزز کے بل پر ہی کرکٹ بورڈ کی یہ پی ایس ایل رن کر رہی ہے یا میڈیا کی وجہ سے کر رہی ہے تو فرانچائزز جو ہیں ان میں سے ایسے فرانچائزز ہیں جن کی رسائی اس جگہ پر بھی یہاں پہ پی سی بی کے چیرمن کے بھی پار جلتے ہیں تو جب وہ ہر کرکٹر جو ٹاپ سٹار کرکٹرز ہیں جو آفیشلز کے روم میں ہمارے سامنے ہیں وہ اپنی منمانیاں کریں گے کسی کو خاتر میں نہیں لائیں گے پروٹوکولز کی وائلیشن کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا باقی ایک بات تو یہ بھی ہے کہ چاہے انٹرنیشنل سطح پر سکوائش کے مقابلے ہو رہے ہیں یا ٹینس کے ہو رہے ہیں فٹبال لیگ ہو رہی ہیں بڑے بڑے مقابلے ہو رہے ہیں وہاں پر بھی کرونا کیسز آئے ہیں لیکن ملتوی نہیں ہو رہے مقابلے بلکہ فرانچائزز اور بڑی بڑی جو کمپنی ہیں سپانسرز ہیں جو ان کے ارگنائزز ہیں وہ مل بیٹھ کر اس کا کوئی حال نکالتے ہیں اتنی اجلت کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ اب ایسا ہی شو ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جس ساتھ تک یہ کرونا ہے اس ساتھ تک تو انسی انسی اوزی بھی شو نہیں کر رہا یہ ایک غلط عمل ہے ابھی جو پریس کانورز ہوئے گی اب اس میں نظر آئے گا کہ یہ کیا نیا فیصلہ کرتے ہیں آجی آہ اکیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب نیا شیڈول جلد جاری کر دینا چاہیے کہ یا اس کے لیے ابھی ویٹ کرنا پڑے گا پاکستان دیکھیں اس کے لیے اب تو پہلے تو کیونکہ پاکستان کرکٹ کی ٹیم کی بڑی مصروفیات ہے انڈر نائنٹین کی بھی ہے تو یہ ونڈو تلاش کرنی پڑے گی اور ویدر کا خاص طور پر جس طرح پچھلے سال مارچ میں ٹوینٹی جو مارچ میں جو میچ کے دوران وائرس کے وجہ سے ملتوی ہوئی تھی تو وہ نومبر میں ہوئی تھی تو اب اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ ونڈو ہے ابھی پاکستان نے ساؤت افریقہ جانا ہے پہلے انہوں نے ساؤت افریقہ جانا ہے اس کے بعد انہوں نے انگلینڈ جانا ہے انگلینڈ کے بعد پھر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا کیمپ لگے گا انڈیا جانا ہے وہاں پر ورلڈ کپ ہے اس صورتحال میں جو مجھے لگ رہا ہے پھر ویدر کا بھی پاکستان میں بڑا عمل دخل ہے جولائی اگست تنبر تک آلماس اگست سب کو پکی بات ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کے لیے حالات سازگار نہیں ہوتے تو اس وجہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ بڑا مشکل ہے اس سال پاکستان میں جو پی ایس ایل سکس کے جو باقی میچز ہیں وہ مکمل ہو سکیں گے اب پی سی بی ونڈو کی تلاش میں ہوگا اس پر وہ ظاہر ہے ایک ادھارہ ہے وہ کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اسی ونڈو مل جائے ایک دس پندرہ دن کی کہ کچھ میچز کم کر لیے جائیں اور یہ جو ایس جو ایڈیشن ہے اس کو مکمل کر لیے جائے لیکن اس کے حوالے سے ظاہر ہے پی سی بی ایک بڑی اورگنائزیشن ہے وہ تمام سٹیک ہولڈر فرنچائزز کو اعتماد میں لے کر میچز کی تعداد کم کر سکتی ہے اور اس کے بعد اس کا انقاد ممکن ہو سکتا ہے ادھروائز جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سال اس کا انقاد مشکل دکھائی دیتا ہے جی میں آپ نے سینئرز جو سپورٹ جنرلس ہیں ان کی رائے سنی کہ ان کا کہنا ہے کہ شاید ممکن نہیں ہے کہ روہ سال پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کو مکمل کیا جا سکے کیونکہ پاکستان ٹیم نے ابھی اگلے ماہ دورہ جنوبی فریقہ پر جانا ہے وہاں سے زمباوے جانا ہے واپسی پر پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف سیریز کھیل نی ہے جب روہ سال ہی پاکستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کا بھارت میں منقد ہونے والا اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو یا تو میچز کی تعداد کم کرنی پڑے گی اور اگر اس کو مکمل کرنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کیا کیا میچز کی تعداد کم کہ جو ونڈو پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس ملتی ہے اس میں غیر ملکی پلیئرز کی بھی دستیابی ہوتی ہے یا نہیں اور یہاں تک شیخ اجاز صاحب نے ایک بات کی کہ پاکستان اگر وہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر گلت فہمی ہوئی کہاں پر گلتیاں ہوئی اور وہ گلتیاں جو ہوئی ہیں اس کے ذمہ داران کا تیین بھی ہونا چاہیے کیونکہ جو ایس او پیز بنائے گئے تھے کرونا ایس او پیز ان پر سختی سے عمل درامت ہونا چاہیے یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ہی مشکل وقت ہے کیونکہ اس سے پہلے بھارت نے اپنی آئی پی ایل دبائی میں کروائی اور جو اس کا اگلا ایڈیشن بھی روان سا کا آئی پی ایل کا ہے وہ اس بارے میں بھی دبائی میں کرانے پر سوچ رہا ہے کہ وہ اگر خالی بغیر شائقین کے بھی وہ وہاں پر کراتا ہے تو وہ اسی کرونا کی وجہ سے کرائے گا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی آپ یہ سوچنا ہوگا اگر پاکستان میں ونڈو نہیں ملتی تو دبائی میں اس کے باقی میچز کروا کر پی ایس ایل ضرور مکمل ہونی چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کا ایک برینڈ ہے اور اس برینڈ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ